موسیقی 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 دوستو ساتھ ہماری بسیں دوسری سائٹ سے آنی ہے اب ہم نے امیگریشن آفیس کے اندر جانا ہے سٹیمپ لگوانی ہے اور جا کر ایران کے اندر داخل ہو جانا ہے اور وہاں پہ جا کر ہم نے انتظار کرنا ہے جی دوستو آخر کار ہم ایران کے امیگریشن آفیس کے باہر پہنچ گئے ہیں دوستو ایرانی سائٹ پہ ہمیں پانچ منٹ لگے اور ہم نے اپنے پاسپورٹ کے اوپر داخول کی سٹیمپ لگوالی اور ہم ایران کے اندر داخل ہو گئے دوسری سائٹ پہ ہمارا سمان سکین ہو رہا ہے یہ سمان ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں مشین کے اندر ڈالنا پڑتے ہیں ہمیں یہاں پر اور سکین کر کے ہم دوسری سائٹ پہ لے لیتے ہیں دوستو جو ہی ہم ایران کے اندر داخل ہوئے تو اس طرح کے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے اور ہم نے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا کیونکہ ایراکی ایمیگریشن والوں نے جاتے وقت اور آتے وقت ہمیں بہت تنگ کیا ایراکی سٹیمپ لگانے پر بہت ٹیمپ لگا دیتے ہیں دوستو ایران کے بارڈر کے اندر داخل ہو چکے ہیں ایران کی حدود کے اندر آ چکے ہیں تو یہاں پہ بہت اچھا محول ہوتا ہے بانسبت ایراک کے دوستو ہم ایک بجے کے قریب آ کے پہنچ گئے تھے یہاں پر لیکن کھانے کو کچھ نہیں ملتا اس بارڈر پہ محران بارڈر پہ ایران کی جانب سے بھی کچھ نہیں ہوتا دینے کے لیے تو یہاں پر بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ہماری بس بھی بہت لیٹ آئی رات کے بارہ ہو گئے ہمیں یہاں پر اور بہت سردی بھی ہو گئی تھی یہاں پر دوستو پھر دوستو رات کے بارہ مجھے بس آئی ہم یہیں بس کے اندر سوئے رہے ساری رات اور بکھے پیاسے بھی تھے کیونکہ کھانا ہی نہیں تھا یہاں پر اور جو ملتا تھا وہ بہت مہنگا تھا دوستو اور دوستو مہران شہر ان کا بہت دور تھا بارڈر سے پھر دوستو دوسرے دن ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور ہم پہلے پہلے ایک پیٹرول پاپ پر پہنچے یہ بلکل بارڈر کراس جو ہی کرتے ہیں آپ تو راستے کے اندر آپ کو اس طرح کا ایک پیٹرول پاپ ملتا ہے مہران بارڈر کے اوپر تو ہم نے ڈیزل ڈلوایا یہاں سے اپنی گاڑی کے اندر پاکستانی بہت سی بسیں بھی آئے ہوئی تھی یہاں پر پھر دوستو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم مہران شہر کے اندر پہنچ چکے ہیں ایران کی مہران شہر کے اندر یہ مہران بارڈر سے تھوڑے سے فاس لیور ہے دوستو پھر دوستو ہم مہران بارڈر سے سفر کرنے کے بعد ہم روانہ ہو پڑے سیدھا کم شہر کی جانے کیونکہ ہم نے جانے ہے تہران شہر تہران شہر کم شہر کے ساتھ ہو جاتا ہے دوستو اور یہ ہمارا نو گھنٹے کا سفر ہوگا تقریباً چھ سو ستتر کلو میٹر ہے مہران بارڈر سے کم شہر دوستو ایران کے اندر ہم گھوم پھر رہے ہیں تو اس کے علاوہ زیارات بھی کر رہے ہیں ایران کی کیسے بھی ہوئے ہیں ادھر بہت سارے سرنگیں بھی ہوتی ہیں پہاڑی لکے میں ہوں تو آئیے آپ اس رنگ دکھاتے ہیں دوستو اس طرح کی سرنگیں ایک نہیں آتی بلکہ بہت سے آتی ہیں جب آپ میران بارڈر سے کم کی طرف سفر کرتے ہیں تو اس طرح کی بہت سے سرنگیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں جو بہت ہی بڑی ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو پانچ منٹ تک بھی لگ جاتی ہیں ہنڈرڈ یا ایک سو دس کی رفتار کے اوپر بھی دوستو ایران کے اندر جب آپ سفر کریں گے تو اکثریت پہاڑی ہی سفر ہوگا آپ کا پہاڑوں کے بیچ میں سے ہی روڈ ملیں گے اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ان کے ٹرک بسوں سے بھی زیادہ سپیڈ سے دوڑتے ہیں دوستو یہ ہمارے آگے بھی ایک ٹرک جا رہے ہیں دیکھ لے دوستو دوستو سرنگوں کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا اور ہم سفر کرتے رہے ہیں ایک نہیں بہت سی سرنگیں دیہنے کو ملی ہمیں دوستو سفر کرتے کرتے ہم ایک چھوٹے سے شہر کے اندر پہنچ گئے اور ہم نے اپنی بس کو ٹھہرایا دیکھیں پچھلی سائیڈ پہ ہیں پہاڑ اور سامنے ٹھہری ہے ہماری بس دوستو اس شہر کے اندر راستے کے اندر ایک چھوٹی سی زری آتی ہے دوستو یہ سید جعفر علیہ السلام کی زری ہے اور یہ امام سجاد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں دوستو ان کی زیارت کی ہم نے زری کی زیارت کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی نہیں تھا ہماری ہی بس آکے ٹھہری تھی بہت کم لوگ آتے ہیں یہاں پر حالانکہ یہ اگر آپ مہران پڑر سے آ رہے ہیں کم شہر کی جانی تو رستے کے اندر آتی ہے دوستو پھر دوستو ہم کم شہر کی جانی روانہ ہو پڑے رستے کے اندر بہت سے بورڈ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو آپ کی رستی کی نشان دے ہی کرتے ہیں یہ بورڈ عراق کے اندر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملیں گے ایران کے اندر بہت سے اس طرح کے آپ کو بورڈ دیکھنے کو ملیں گے دوستو ایران کے اندر میں نے بہت سے پاکستانی ٹریکٹر دیکھے جو پاکستان سے منگوائے گئے تھے دوستو پاکستان کا کیپٹل سیٹی ہے اسلام آباد اسی طرح ایران کے اندر ایک شہر ہے جس کا نام بھی اسلام آباد ہے دوستو پھر دوستو ہم شہر کم کے اندر پہنچ گئے رات کو ہمیں رات مسجد جمکران کے اندر گزاری پھر صبح میں نے اپنے کزن کو بلایا جو کم شہر کے اندر رہتا ہے ہم کمبل کی خریداری کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ کم کے اندر کمبل سستہ ملتا ہے یہ بلکل کم کے اندر حرم کے ساتھ دکان ہے تو یہاں پر آپ آ کے لے سکتے ہیں تو ہمارا ایک عزیز آیا جواد حسین اس کے ساتھ آئے ہیں کیونکہ یہ فارسی بول سکتے ہیں یہاں پر تو اچھے سے اچھا تین ہزار پینتیس سو رویہ کا کمہ مل جائے پھر دوستو ہم نے ایک کیمپ بھی لیا کیونکہ بارڈر کے اوپر اور کہیں کہیں پر ہمیں کیمپ کی بہت ضرورت پڑتی ہے اس لیے ہم نے کیمپ لیا چار ہزار روپے کا پھر دوستو ہم کم سے تہران کی طرف روانہ ہو پڑے تہران ایران کا کیپٹل سٹی ہے دوستو پھر دوستو ہم ایک پیٹرول پامپ پہ پہنچ گئے اور ہم نے اپنی گاڑی کے اندر ڈیزل ڈلوانا تھا دوستو ڈیزل یہاں پہ ہمیں آٹھ روپے کے حساب سے ملا پاکستانی آٹھ روپے کا ایک لیٹر یہ تین سو تومان کا لیٹر ہے ایرانی تین سو تومان کا اور یہ چھ سو تومان کا لیٹر ہے یہ آزاد ہے غیر ملکی لیتے ہیں چھ سو تومان کے حساب سے جو پاکستانی کرنسی کے مطابق آٹھ روپے بنتے ہیں جو انڈین کرنسی کے مطابق تقریباً تین روپے بنیں گے انڈین تین روپے کا ایک لیٹر ڈیزل ملا ہمیں لیکن بہت کم مقدار میں دیتی ہیں کیونکہ ان کے پاس لیمٹ کم ہوتی ہے دوستو پیچھے ہماری بس لگی ہوئی ہے آگے ایک ایرانی کی بس لگی ہوئی ہے اور ساتھ مین روڈ ہے جو دیکھ رہے ہیں دوستو ایرانی اتنا اوبر کرتے ہیں کہ پانی کی طرح نیچے گیرتے ہیں ڈیزل کو دیکھ لیں آپ بھی دوستو ہم نے اپنی گاڑی کے اندر ڈیزل ڈلوایا اور ہم پہنچ گئے تہران کے اندر تہران شہر سے پہلے ہی ان کا روزہ آتا ہے مزار آتا ہے ایمام خمینی کا جو ایران کے اندر انقلاب لے کے آئے تھے اور بہت بڑا مزار بنائے ہوا ہے ان کا اور یہ پیچھے سارا پارکنگ ایریا ہے دوستو دوستو یہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو گئی تھی ان کا مزار بہت ہی بڑا ہے اور اس مزار کے اندر الیکٹرک گاڑیاں بھی چلتی ہیں آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے مزار کے اندر داخل ہونے کے لیے ہماری چیکنگ کی گئی ایک سائٹ پہ مسجد بنائی گئی ہے اور دوسری جانب ان کا مزار ہے ان کا مزار بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت بنایا گیا ہے پھر دوستو ہم ان کے مزار پہ پہنچے اور ہم نے ان کے مزار کو دیکھا بہت بڑا تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا دوستو ایران کے اندر انقلاب لائے بہت مشکلات کا سامنا کیا بہت قربانیاں دی حتیٰ کہ اپنے بیٹے تک کو قربان کیا آج انہی کے انقلاب کا نتیجہ ہے کہ ایران کی ہر عورت اپنے سر پہ چادر اڑتی ہے پھر ہم دوستو یہاں سے روانہ ہوئے زیارت کرنے کے بعد اسی تہران شہر کے اندر ایک شہر ہے شہر رے کے نام سے اس شہر کے اندر ہم پہنچ گئے بلکل ایک ہی شہر ہیں بلکل ساتھ ساتھ دوستو ایران کے اندر میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہر دکاندار الیکٹیکل پینل اپنی دکان کے آگے اس طرح کے لگاتا ہے اور اس کے اوپر اپنی دکان کا نام لکھتا ہے اسی شہر رے کے اندر ہے شاہ عبدالعزیز کا روضہ ہم وہاں پر اس ٹائم پہنچ چکے ہیں شاہ عبدالعزیز کا دروار بہت وسیعہ ہو تقریباً تین سے چار سہن ہیں یہاں پر آپ جس سہن کے اندر سے داخل ہوں تو کوشش کیجئے گا کہ نشانی وغیرہ لگا لیجئے گا تاکہ آپ کسی اور سہن کے اندر نہ چلے جائیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں شاہ عبدالعزیز کے دربار کا یہ مین سہن ہے اور سامنے آپ کو گمبت بھی نظر آ رہا ہے شاہ عبدالعزیز امام حسن ابن علی علیہ السلام کی پانچمیں پشت اولاد میں سے ہیں آپ کا انتقال اسی شہر میں نامی صدی میں ہوا تھا عباسی شاہ کے بادشاہ موکل نے ان کو بہت بار قتل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ ناکام رہے تھے آپ کا مزار بہت ہی خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے اسی مزار کے ایک طرف امام زادہ طاہر کا روضہ بھی ہے امام زادہ طاہر علیہ السلام یہ امام زین العبدین علیہ السلام کے بیٹے تھے انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ اسی علاقے میں کی اور ان کا روضہ بھی بہت خوبصورت انداز سے بنایا گیا ہے اسی مزار کے ایک طرف امام زادہ حمزہ کا روضہ بھی ہے دوستو مطلب ایک ہی جگہ پر تین روضے ہیں امام زادہ حمزہ یہ امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی تھے یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ ایران پر مسلمانوں نے 635 اسویں میں ہی قبضہ کر لیا تھا اس وقت بھی یہی شہر شہر رے ایران کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا جو اب تہران نام سے مشہور ہے یہ بھی یاد رہے کہ یزید ملون نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بدلے میں عراق کے گورنر کو اسی جگہ یعنی ملک کے ریت دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن یہ وعدہ کبھی پورا نہ ہو سکا اس گیٹ کے اندر آئے تھے پھر عبدالعزیز کے روضے پہ گئے تھے پھر یہاں سے ایک رستہ جاتا ہے اور یہاں پر ایک سامنے روضہ ہے وہاں پر گئے تھے کہ کوئی مردانہ یہاں سے جانا پڑتا ہے تو ایسے پھر گھومتے ہوئے پھر عبدالعزیز کے پیچھے سے اندر اندر سے آتے ہوئے پھر یہاں پہ تقریباً اندر چلے جائیں تو ایک روضہ آتا ہے تو اس کے ساتھ پھر ایک دوسرا سہین ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس سائٹ پہ ایک اور سہین ہے تو اس لئے جب آپ جس سہین سے آتے ہیں اس سہین کے اندر پہنچنے کے لئے آپ کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے بھول جاتا ہے تو خیال کیجئے گا تہران کے اندر جب آپ آئے عبدالعزیز کے دروار پہ تو یہاں پر آپ ضرور خیال کیجئے اسی شہر شہر رے کے قریب بہار کے دامن میں بی بی شہر بانو کا مزار بھی واقعہ ہے جہاں پر ہم رات کو پہنچے اور یہ اوپر کے مناظر ہیں شہر رے کے اور تہران شہر جسے بولا جاتا ہے کیونکہ تہران اور شہر رے مکس ہوئے پڑے ہیں یہ بی بی شہر بانو اسلام اللہ علیہ کے روزے کے دن کی تصویریں ہیں دوستو ہماری بس پوری اوپر پہاڑی تک نہیں جا سکتی تھی ہم نے بس کو نیچے ٹھہرا دیا اور پھر ہم پیدل سفر کرتے رہے اوپر کی جانب بی بی شہر بانو ایران کے آخری سسانی بادشاہ یزدی گریز سویم کی بیٹی تھی ان کی شادی امام حسین علیہ السلام سے ہوئی تھی اور یہ بی بی واقعہ کربلا کے دوران امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی تھی ایک رویت کے مطابق بی بی واقعہ کربلا کے بعد ایران آئی اور اسی جگہ پہنچیں دشمنوں کو پتا چل گیا اور ان کا پیچھا کرتے جب وہ یہاں پہنچے تو بی بی نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جس کے نتیجے میں زمین پھٹ گئی بی بی کے زمین میں داخل ہونے کے بعد زمین دوبارہ اصلی حالت میں آگئی دشمن یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گئے اس کے بعد ان دشمنوں کو بی بی کی عزت کا اندازہ ہو گیا اس واقعے کے بعد لوگ دور دور سے اس جگہ کی زیارت کو آتے ہیں پھر دوستو اگلے دن ہم مشہد شہر کی جانب روانہ ہو پڑے چھے گھنٹے سے دوستو بارش جاری ہے اور بہت زیادہ سردی ہے اس ایرئے کے اندر دوستو اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو قدم کا امام رضا علیہ السلام دکھائیں گے امام رضا علیہ السلام کا روزہ دکھائیں گے اس کے علاوہ ہم آپ کو دکھائیں گے دستر خان امام رضا علیہ السلام اور بھی بہت کچھ دکھائیں گے تو اگلی ویڈیو دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ